اللہ الرحمن الرحیم اب مزید دو صحابہ کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نات خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عزاز سے نواز دے کہ خصوصی طور پر ان کے لئے ممبر جو ہے وہ لگایا جاتا آپ ممبر رکھواتے اور پھر حضرت حسان کو حکم دیتے اے حسان اس ممبر پر آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ میرا ملاد پڑھیں میری نات خانی کریں میری جو ہے وہ سیرت کو بیان کریں حضرت حسان جو ہے وہ ادھر بیٹھ کے حضور کی نات پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسان اللہم ایدہو بروح القدس کہ اے حسان اے اللہ میرے نات خان کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی آپ کا ملاد پڑھا جاتا اور آپ جو ہے وہ خموش رہتے اور اس کو جو ہے وہ سنتے اور سن کر پھر دعا دیتے تو جناب والا اگر ملاد منانا اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ظلم ہوتا ہے تو پھر حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی آپ جو ہے وہ کسی کا حکم نہ دیتے کہ میرے سامنے بیٹھ کے میرا ملاد پڑھو اور پھر کبھی بھی آپ اپنے ملاد کی خوشی میں پیر کا روزہ نہ رکھتے اور کبھی بھی پھر جو ہے وہ آپ صحابہ کو ملاد منانے کی اجازہ نہ دیتے اور فرمایا اللہ رب العزت اور اس کے مقرف فرشتے سید الملائکہ حضرت سینا جبریل علیہ السلام کے تائید یافتہ اور شاعر دربار رسالت کو ناتخانی کے صدقے چار دانگ عالم میں شہرہ دوام نصیب ہوا کہ آپ کو جو شہرت ملی وہ آج بھی شہرت موجود ہے کہ آپ کے جو اشاعر ہیں آج بھی جو ہے وہ پڑے جا رہے ہیں اور قیامت تک ان کو جو ہے وہ پڑا جائے گا ایک اور بات سنیئے غزمہ تبوک نوہجری سے جب واپسی ہوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سینا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی کہ کہ میں جی چاہتا ہے میرا کہ میں آپ کی ناتخانی کروں میں آپ کی جو ہے وہ صفات کو بیان کروں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار مسرد کرتے ہیں فرمایا اے میرے چچا آپ نات کہیے میری تعریف بیان کیجئے میرا ملاد پڑھئے اللہ تعالی آپ کے چہرے کی رونک کو کبھی ماند نہ پڑھنے دے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص ملاد النبی کا مضمون حضور کے سامنے سنایا اس کے دو اشار یہ ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِتَّا أَشْرَقَتِ الْأَرْدُ وَدَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُوا فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الدِّيَائِ وَفِ النَّورِ وَصُبُلَ الرَّشَادِ نَخْطَرِكُوا اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے نور سے زمین روشن ہو گئی آفاق منور ہو گئے سو ہم اسی زیاہ اور اسی نور میں ہدایت کے راستے تیہ کر رہے ہیں معلوم یہ ہو گیا کہ ملاد پڑھنا محبوب کے سامنے یہ تو صحابہ کی سنت ہے تو ملاد حضور کا پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے ہم جو ملاد مناتی ہیں اس سے دیوبندی وعبیوں کو کوئی چڑھ نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم تو اپنے پیارے آقا کی سنت کو ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے